ویلکم دوستو اور ہمارے یوٹیوب چینل ہربل مزا میں آپ لوگوں کا دل سے ایک بات پھر استقبال ہے اور آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت آسان اور بہت آسانی کے ساتھ گھر پر بنائے جانے والا تیل جو کہ آپ اپنے گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس تیل کو یوز کر کے آپ اپنے لنک کی منچاہی لبمائی اور موٹائی بڑھا سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے تیل بنایا ہے یہ سب آپ لوگوں کے کمنٹس کرنے کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ پر ہم نے بنایا ہے بہت سارے لوگوں نے میرے کمنٹ میں کہا کہ سر آپ کو بہت زیادہ ایفیکٹیب اور بہت آسان تیل آپ بنا کے دیجئے تو یہ تیل ہم نے بنایا ہے لیچ اور آلیو ایل سے اس میں صرف دو انگریڈینٹس ہیں ان دو انگریڈینٹس کو یوز کر کے ہم اس آل کو بنائیں گے لیچ اور آلیو ایل تو دوستو بھرانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہربل مزا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اس سے آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتے رہے اور یہ جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے ہے اس سے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو بیل کا بٹن ہے آپ بیل کے بٹن پر کلک کر کے آپ جتنے بھی نوٹیفیکیشنز ہیں اپ ڈیٹس ہیں ہماری آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ آلیو آئل ہے آلیو آئل ہے آلیو آئل یہ بہت ہی سپیشل آلیو آئل ہماری جو یعنی جتنی پریپریشنز ہیں ان میں ہم آلیو آئل یوز کرتے ہیں اور یہ بہت ہی فائدے مند ہے یہ بیس ہے اس آلیو کو بنانے کے لیے اور یہ لیچ جو اس کو آپ کو مشروع کر رہا ہوں یہ لیچ ہے سوکھی ہوئی لیچ اس کو ہم انگلیش میں لیچ کہتے ہیں اور اس کو ہم ہندی میں جوک بھی کہتے ہیں آپ اس کو چاہے ہیں تو اپنے گھر پر اگر آویل ہو تو اس کو سکھا کر یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی گھر پر آویل نہیں ہے تو آپ ہی مارکیٹ سے بہت آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کو یہ جو لیچ ہے اس لیچ کو آئل ہم کو بنانا ہے اس آلیو آئل میں مکس کرنے کے بعد تو دوستو ان لوگوں کو بہت ہی خوشی کی بات ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا پینیس سائز 3 انچ ہے 4 انچ ہے تو اس آئل کو یوز کرنے کے بعد اپنے آپ پینیس کے سائز کو 2 سے 3 سینٹی میٹر بہت آسانی کے ساتھ سکتے ہیں آپ پینیس کے سائز کو بہت آسانی سے تو چلیے میں بتاتا ہوں اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ وارٹر ہمارے پاس ہے تقریباً ایک لیٹر اور یہ 50 گرام لیچ ہمارے پاس ہے اس 50 گرام لیچ کو ہم اس ایک لیٹر پانی کے اندر دھوگو کر رکھ دیتے ہیں یہ اچھی تیرے ہمیں بھگو لینے ہیں پانی کے اندر ایک لیٹر پانی کے اندر 50 گرام لیچ سکھیوی لیچ کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم ڈھککا رکھتے ہیں کم سے کم 6 آز کے لیے یہ دیکھیں بھگ گئی ہے اور اس کو ہم 6 گھنٹے کے لیے ہم آسانی سے بھگو کر رکھیں گے اور 6 گھنٹے کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ 6 گھنٹے ہو گئے ہیں 6 گھنٹے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیچ جو ہے بلکل ایسی ہو گئی ہے جیسے زندہ لیچ ہو لیکن یہ زندہ نہیں ہے مر چکی ہے اور لیچ میں دوستو اس کے اندر جو انزائم ہوتا ہے لیچ کے اندر ہریوڈو میڈیسی نیلیس تو چلیے شروع کتے بنانا یہ ہم نے پوٹ رکھ لیا ہے گرم کر لیا ہے اور یہ آئل ہے فگیرو کمپنی کا ہے آلیو آئل اور یہ 500 ایمل یعنی آدھا لیٹر کے قریب یہ ہے اور اس کو ہم پوٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں پوٹ کے اندر سارا ہمیں آلیو آئل نکال لینا ہے آلیو آئل میں بھی کیونکہ فیٹی ایسیٹس ہوتے ہیں اور فگیرو کمپنی کا بہت اچھا آلیو آئل ہوتا ہے میں ہم اکثر اپنے پیشنٹس کو اسی کے لیے سجسٹ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی یہی سجسٹ کیا ہے کہ آپ اسی ہی کمپنی کے آئل میں بنائیں گے اور یہ ہماری 6 گھنٹے تک بھیگی ہوئی لیچ ہے جوک ہے جوکی اچھی طرح سے پانی کے اندر مل چکی ہے اب اس کو ہم اس میں ڈال دینا ہے یہ ہم نے ڈال دیا اچھی طرح سے یہ جو ہم نے لیچ کا جو ہم نے ڈالا ہے تو اس کو ہمیں آئل کو گرم ہونے سے پہلے ساتھ میں مکس کر دینا ہے یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اور بس اس کو ہم لو فلیم پر چلاتے رہیں گے اب لو فلیم پر چلنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا جھاگا گئے ہیں اب یہ اُبننا شروع ہو گیا ہے اور ریگولر ہم اس کو لو فلیم پر اُبالتے رہیں گے زیادہ تر پانی اُڑ چکا ہے تھوڑا سا پانی باپی رہ گیا ہے اور اب تقریباً سارا پانی اُڑ چکا ہے کچھ بل بولے باقی ہیں اب یہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے آئل بن کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بل بولے اُٹھنے بلکل بند ہو گئے ہیں تو اب یہ ہمارا باول ہے اب اس کوٹن کو ہم اس چھلنی کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اچھی طرح ہم اس کو کور کر لیں گے اس باول کے اوپر ہم چھلنی کو رکھیں گے اور جو ہمارا تیل ہے اسے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو چھال لیں گے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو جوگ تھی وہ نیچے چپکی ہوئی ہے اور اس کا آئل جو بنا ہے یہ آ گیا ہے اب اس کو بہت دیرے دیرے کر کے ہم اس کو آئل کو چھال لیتے ہیں کو چھان سکتے ہیں اور بلکل فیلٹر ہو جاتا ہے جب ہم کسی کورٹن کے تھو اگر ہم کسی آئل کو چھان دیں تو پوری طریقے سے فیلٹر ہو جاتا ہے یہ فیلٹر ہو گیا اور ہو رہا ہے دیرے دیرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے اندر جو ہمیں چھان لے تھا وہ چھن چکا ہے اور اس کے اندر جو جوگ تھی وہ اوپر آ گئی ہے اور کیونکہ آئل جو ہے اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے کورٹن کے اندر تو ہم اس کو اچھے سے ہاتھ سے نچوڑ لیتے ہیں تو یہ بھی تیل ہمارا اس میں نکل آئے گا یہ ہم نے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو اچھی سے نچوڑ لیا ہے تو دوستو یہ ہمارا آئل تیار ہے یہ لیچ آئل ہے اور آلیو آئل اب اس کو ہم کیسے یوز کریں گے دوستو یوز کرنے کا میتھڑ میں نے پیچھلی ویڈیوز میں بہت بتایا ہے آپ اس کو یوز کرنے ڈیلی کم سے کم دو بار اس کو یوز کرنا ہے اور آپ اس کو یوز کریں گے تو کم سے کم دو سے تین اندر تک آپ کا پینس کا سائز انکریز ہو جائے گا اور کم سے کم دو سے تین سینٹی میٹر آپ اپنی پینس کی گرد کو بڑھا سکتے ہیں وہ بہت حیرت انگیز نسکہ ہے اور بہت سارے میرے پیشنٹس ہیں جنہوں نے اس کو بنایا اور بنا بنایا ہمارے سے بھی لیا کچھ لوگ میں اسے کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ سر جو آپ نسکے اپلوڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ انگریڈینٹس ملتے نہیں ہیں یا کچھ لوگ بیزی ہوتے ہیں یا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے بنا ہوا پرچیس کریں تو ہم لوگ آپ کی ہی ڈیمانڈ پر ہم لوگوں نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ لی چوئل ہمارے سے بھی سکتے ہیں اور آپ ہمارے سے پرسنل ڈسکس اگر کرنا چاہے اپنی پرابلم کو لے کے تو آپ اپنی جتنی بھی پرابلم سیں سیکشول پرابلم تو آپ ہمارے سے اس کے لیے ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ مجھے اگر وارس اپ نمبر چاہیں تو وارس اپ نمبر لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیچ آئل پچیس کرنا ہے تو آپ وارس اپ مجھے order کر سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کا کمنٹ آپ کا آرڈر اور آپ کا ویڈیو کا لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا یہ سب بہت اپریشیابل ہے میرے لیے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنی کے لیے تو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے شکریہ اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو لیے جو ملتے ہیں شکریہ ڈیو لیے ڈیو